بینا بیچارے سو کرے سو پاتھے پتھتائی کام بگاڑے آپ کو تجگ میں ہوتے ہاں سائی سجنوں ایک سمیں کی بات ہے پانڈو جب جویے کے اندر ہار جاتے ہیں جویے کے اندر یہ سر تھی جو پارٹی ہار جائے گی وہ بارہ سال تک بنو واس رہنا پڑے گا اور تیرمی سال گپت رہنا پڑے گا پانڈو بنواز کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں بارہ سال تک بنواز بھٹک بھٹک کر کے کند مول کھا کر کے پڑا سمیں گزار دیا گپت تیرمی سال اب کہاں کاٹنی زیے پانڈو ریسی بیاس کے پاس ماہ جاتے ہیں بیاس منی کہنے لگے گھبراؤ مت تمہارا نام بدل دیتا ہوں اور کام بدل دیتا ہوں راجہ کامل نین جو برات بھو بڑا دیالو راجہ ہے اس کے پاس میں چلے جاؤ اور اپنا گپت رہ کر کے ماہ پر تیرمی سال پریم سے بیتا دو تو بتایا کبھی نہیں سمیں سمیں کا مولی جگت میں سمیں آوڑی جانی سمیں سمیں کا مولی جگت میں سمیں آوڑی جانی سمیں سمیں کا مولی جگت میں سمیں آوڑی جانی سب سے پہلے بھی میں گیا تھا بلگ نام بتایا سب سے پہلے بھی میں گیا تھا بلگ نام بتایا رسول کرن کا کام کروں یوں راجہ کو فرمایا سئی سئی پتا پتایا بھی منے سن لو کہ تھا پرانی سمیں سمیں کا مولی جگت میں سمیں آوڑی جانی سمیں سمیں کا مولی جگت میں سمیں آوڑی جانی سمیں سمیں کا مولی جگت میں سمیں آوڑی جانی سمیں سمیں کا مولی جگت میں سمیں آوڑی جانی سمیں سمیں کا مولی جگت میں سمیں آوڑی جانی سمیں آوڑی جانی سمیں سمیں کا مول جگت میں سمیں سمیں کا مول جگت میں تو پہلا نام بھیم سین کا بلب نام کا رسوہ رکھ دیا کہ تم راجہ کے پاس میں چلے جاؤں اور رسوہی کرنے کا کام کر لے نار اپنا پیروہ سال ہے یہ گپت ریکر کے بڑی پریم سے بتا دینا دوسرا یوتیشکر اس کا کنک نام رکھ دیا تم راجہ کے پاس میں چلے جاؤں اور چوپڑ سار کھلا کر کے راجہ کو خوش رکھنا اور اپنا سمیں ڈیتانا دو جے تیجے نمبر ارزن جبے تیجے نمبر ارزن چالا درباروں میں آیا تیجے نمبر ارزن چالا درباروں میں آیا پرلہ نام بتایا اپنا راجہ کو فرمایا پرلہ نام بتایا رہے اپنا راجہ کو فرمایا تیجے پاس میں آگے راجہ پڑھ گیٹے میں پیتانی سمیں سمیں کا مول جگت میں سمیں آمینی جانی سمیں آمینی جانی لے آ سمیں آمینی جانی سمیں سمیں کا مول جگت میں سمیں آمینی جانی سمیں سمیں کا مول جگت میں سمیں آمینی جانی سمیں سمیں کا مول جگت میں سمیں آمنی جانی سمیں سمیں کا مول جگت میں سمیں آمنی جانی تیجے نمبر ارجو نے جاسمونی کرنے لگے راجہ کے پاس میں چلے جاؤ برندلہ تمہارا نام رکھ دیتا ہوں راجہ کے اندر تشال میں جا کر کے بچے بچی پڑھا کر کے اپنا تیر بہت سال بڑے پریم سے بیتا دینا تیجے نمبر چوتھے نمبر نکل اور سے دیو چال کر درباروں میں آتے ہیں نکل اور سے دیو چال کر درباروں میں آتے ہیں نام دھرے تھے بیاسمونی نے راجہ کو فرماتے ہیں نام دھرے تھے بیاسمونی نے راجہ کو فرماتے ہیں کچھ دنیا پری لینا چاہتے مل جاتا نا پانی پانچو 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 پ پانڈو چالے پڑے تھے سنگ میں دروپ تیرانی سمیں سمیں کا مول جگت میں سمیں آونی جانی سمیں سمیں کا مول جگت میں سمیں آونی جانی اب چھٹی دروپ دی رہ گئی تو بیاس مونی کرے لگے تم راجہ کے پاس میں چلے جاؤ سادرندری تمہارا نام رکھ دیتا ہوں راجہ کمل نین کی رانی سدکسنا کے پاس میں محل میں جا کر کے داسی پنے کا کام کر لینا اور اپنا سمیں بیتا لینا کوئی نہیں جان پائے گا ہاں لسوناوں آگے کا رہی دروپ تیرانی ہاں لسوناوں آگے کا یا کہی دروپ تیرانی دردردھکے کھاتی ڈولے بھوکھی مرے بیچاری دردردھکے کھاتی ڈولے بھوکھی مرے بیچاری نند لال ہوسیاری سپڑھ جا نند لال ہوسیاری کر لے پڑھ جا رنگت گانی سمیں سمیں کا مولد قط میں سمیں آمنی قانی سمیں سمیں کا مولد قط میں سمیں آمنی قانی آہ سمیں سمیں کامولی جگت میں سمیں آوڑی جانی پانچو پانڈو چاہے پڑے تھے سنگمہ جو پتی رانی سمیں سمیں کامولی جگت میں سمیں آوڑی جانی آہ سمیں سمیں کامولی جگت میں سمیں آوڑی جانی سجنوں گیاس منی نے پانچو پانڈو چھٹی دروپ دی کے نام اور کام بدل دی راجہ کمل نین کے پاس میں چلے گئے اب ہی بتایا کبھی نے سمیں سمیں کا پھیر ہے سمیں سمیں کی بات کوئی سمیں میں دن بڑے کوئی سمیں میں رات ایک دن وہ تھا جو فلنگوں پر بیٹھی راج کرتی تھی دروب دی اور ایک دن وہ آ گیا جو داسی پنے کا کام کرنا پڑ گیا سجنوں انسان کی سمیں بڑی بلوان ہوتی ہے اس لئے بتایا کبھی نے پلنگا بٹھی راج کرتی داسی ہون دروپتی چالی تگتیروں نے پلٹا کھایا 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 تگتیروں نے پلٹا کھایا تگتیروں نے پلٹا کھایا موسیقی 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 راچہ بولا سلسارا نری کیوں شرپ بار اٹھاتی ہے میرے محل میں چالی جاتو میرے محل میں چالی جاتو کتنا دکھڑا اٹھاتی ہے میرے محل میں چالی جاتو کتنا دکھڑا اٹھاتی ہے پاک سرط منطور کری اور جھوٹھی مجھو نہ تھا لی میرے محل میں چالی جاتو کتنا دکھڑا 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 د موسیقا 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 دروپ دی کی داسی ہوں پانڈو بارہ سال بن کے اندر گئے ہو ہیں نجانے کہاں پر ہیں پانڈو کے بگر ہم بہران ہیں اس لیے ایک سال باقی ہیں ایک سال تک میں رانی سدکشنا جی آپ کے محل میں آپ کی داسی بن کر رہ کر کے میرا سمیں بتانا چاہتی ہوں تو سرندری کے روپ کو دے کر کے سدکشنا رانی کرنے لگی کون گاو اور کیسے نام تو کس را جا کی جائی میرے پتی نے موے گی تو کس کا رنیاں آئی چندر ماسا تیرا تیرا چندر ماسا تیرا تیرا میرا لے کر آئی نند لال کر کھالا تیری چھوٹی شی آگای ستگر کی سب سیوہ اٹھائی ستگر کی جب سیوہ اٹھائی نا دانو مرکی بھالی چھوٹی رو نے پلٹا کھالا تا سیوہ اٹھائی چھوٹی شیوہ 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 اٹھائی چھوٹی شیب سیوہ اٹھائی کس را جا کی رانی کس را جا کی جائی سے تُو کس را جا کی رانی کس را جا کی جائی سے تُو کس را جا کی رانی کس را جا کی را جا کی جائی سے تُو کس را جا کی رانی کس را جا کی رانی کس را جا کی جائی سے تُو کس را جا کی رانی کس را جا کی را جا کی رانی کس را جا کی را جا کی رانی کس را جا کی را جا کی را جا کی رانی کس را جا کی را جا کی جائی سے تُو کس را جا کی 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 را موسیقی 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 تو دونوں جب راجہ کے پاس میں چلے جاتے ہیں دونوں کے بیان راجہ کے سامنے ہونے لگ جاتے ہیں کہنے لگیا؟ میں بولا رے پل بے تُوزدوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوس کوئی کمزوروں کو ڈرائی کریں یہ بولا تو پہلے مانتے سب لوگوں کو ڈرائی کریں اتنی سن کر جھگڑا ہوگا راڑ دی کھائی دے سے دین سن کی طرف پیشتا جار دی کھائی دے سے دین سن کی طرف پیشتا جار دی کھائی دے سے ہر لال لے تر پیشتا نگا لے کوئی رہ تار دی کھائی دے دین سن کی طرف پیشتا جار دی کھائی دے